موسم اتنا خوشگوار ہے کہ یہ سارے مسائل ایک طرف اور لوگوں کے چہروں پر خوشی دوسری طرف اس وقت ہم شاہرہے فیصل سے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے سات اگست تک یہ بارج جو ہے وہ متوقع ہے جو کہ کافی خوشی کی بات ہے بھائی جان موسم کیسا ہے مزہ آ رہا ہے موسم دل گارڈن گارڈن زبار رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے لوگوں کا دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے موسم دل گارڈن مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے مرنہ یہاں پر اتنا رشنا ہو زرا سی بارش اور لائٹ چلی جاتی ہے یہاں پر جو سٹالز ہیں سموسے اور کچوریوں کے ان پر بھی رش ہے اسلام علیکم ناظرین ڈائلاؤگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں حسن مغل ناظرین اس وقت آپ کو کراچی شہر کا موسم دکھا رہے ہیں اور تمام صورتحال دکھا رہے ہیں کراچی شہر میں بارش کے بعد کیا سلسلہ روڈو پر اس وقت ہے اور یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں شہرہ فیصل پر کتنا بھرا ہوا ہے اس وقت ٹرائفک کی جو روانگی ہے اس میں تھوڑا سا خلل پیدا کر رہا ہے یہ پانی لیکن موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے تقریبا دو ڈھائی ماہ کی جو گرمی تھی اس کے بعد جو ہے پچھلے دو تین روز سے جو موصلہ دار بارش ہوئی ہے اس نے موسم کو اتنا خوشگوار کر دیا ہے کہ شہر کے موسم کے ساتھ ساتھ شہریوں کے جو اس وقت چہریں ہیں وہ بھی کھل اٹھے ہیں موسم اتنا خوشگوار ہے اس موسم میں اگر دو دوست ہوں آپ کے ساتھ اور کراچی کا یہ موسم ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس وقت اگر آپ بائیک پہ سفر کر رہے ہیں تو اتنا زبردست یہ موسم فیل ہو رہا ہے آپ کو ہلکی ہلکی تھنڈی سردی لگ رہی ہے آپ کو اور ہلکی ہلکی جو بارش ہے اس کی بھونے آپ کو جو ہے ترو تازہ کر رہی ہیں اور اس وقت جو شہرہ فیصل پر ٹریفک کا روجان آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کئی جگہوں پر تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے جس کی وجہ ٹریفک کی جو روانگی ہے اس میں کافی مسئلہ آ رہا ہے لیکن موسم اتنا خوشگوار ہے کہ یہ سارے مسائل ایک طرف اور لوگوں کے چہروں پر خوشی دوسری طرف اس وقت زیادہ تر لوگ جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا ایک چیز اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ بارش کے دوران جو ہے پانی سڑکوں میں ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے تو بائک حضرات جو ہیں کافی پریشانی میں ویسے ہی مبتلا ہوتے ہیں تو اوپر سے تیز جو گاڑی چلاتے ہیں نا یہ تھوڑا خیال کیا کریں کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ کافی گند ہو جاتے ہیں چھیٹے آیاتی ہیں تو یہ ایک لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اس کا خیال رکھیں گاڑی تھوڑی آہستہ چلائیں اور دوسروں کا خیال کریں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو تین دوست ہوں آپ کے ایسا موسم ہو ایک بائک ہو کراچی شہر ہو تو مزہ کیوں نہیں آیا گا اتنا زبردست موسم ہے کہ گرمی جو تھی وہ بھول چکے ہیں لوگ اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اس وقت ہم شارہ فیصل سے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے اس وقت یہ شارہ فیصل پر ایف ٹی سی کا مقام ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے شہر کے کلرز اگر آپ دیکھیں ساف سترہ روڈ اور ہریالی ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے اس وقت اس وقت ہم لوگ جو تقریباً دو تین دن سے بادلوں نے کراچی کو اپنے سار میں لیا ہوا تھا اور دو دن سے لگا تار کئی علاقوں میں کئی ہلکی کئی تیز بارش ہوتی آ رہی تھی کل البتہ پورے شہر میں ایک ساتھ یکسر بارش جو ہے وہ ہوئی تھی اور اس وقت ہم شارہ فیصل سے آپ سندھی مسلم کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے اس وقت کالے سیاہ بادل جو ہیں وہ کراچی پر چھائے ہوئے ہیں اور میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ ساتھ اگس تک یہ بارش جو ہے وہ متوقع ہے جو کہ کافی خوشی کی بات ہے کراچی شہر میں مونسون کا جو سسٹم ہے وہ پہلے تو اول آئی نہیں رہا تھا اور اب جو آ رہا ہے کافی اچھی بارش ہوئی ہے کوئی اس سے نقصان اب تک دیکھنے میں نہیں آیا اور امید یہی کرتے ہیں کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے وہ ایسا ہی رہے ترو تازہ رہے اور جو شہری ہیں ان کی پریشانیوں میں جو ہے وہ کم ہی ہو اس سے اگست کے آتے ہی بارش کے ساتھ ساتھ چودہ اگست ہے تو جھنڈوں کے سٹالز بھی لگ گئے ہیں ہر جگہ پاکستان کی آزاد ہونے کی خوشیاں چودہ اگست کو منائی جائیں گی سندھی مسلم کا یہ ایریا ہے ہوتلز پر جو ہے وہ رش ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جو سویٹس اور اس طریقے کی دکانیں فاس فوڈ کی ان پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں چارٹ وغیرہ جو ہے اس کا لوگ مزہ لے رہے ہیں جتنی مرضی ہی پریشانی ہوں کراچی کے شہری ان مسائل میں اپنی خوشی ڈھونڈی لیتے ہیں یہ موسم ایک ذریعہ بنتا ہے ان کی جو زندگی ہے اس پر اداس زندگی میں ایک رنگ بھرنے کا اور پوری فیملی گٹھا ہوتی ہے اور ایک میٹ اپ ہو جاتا ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو لوگوں سے بھی بات کرنے ہی کچھ کریں ہیں بھائی جان موسم کیسا ہے مزہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے لوگوں کا دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں تمام تر جو مسائل ہیں انہیں بھول کر اس وقت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں بریانی بریانی لے کے جا رہے ہیں سندھی مسلم سے اس وقت شاعر قائدین کی طرف ہم لوگ آ رہے تھے اور سامنے اس وقت جو بادلوں کا منظر ہے پورے کالے بادل سیاہ بادل اس وقت کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہلکہ ہلکہ مجھے یہاں سے قائدیازم کا مظاہر بھی دکھ رہا ہے تو بڑا زبردست محسوس ہو رہا ہے یہ منظر اس وقت کالرز دیکھیں دونوں اطراف میں درخت جب کراچی میں ہوں گے تو خوبصورت تو رہے گا گرمی اتنی زیادہ ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت بھی لگائیں اس سے ٹیمپریٹر ہمارے لئے ہی اچھا ہوگا یہاں پر البتہ روڈ جو ہیں وہ کافی خوشک دکھائی دے رہے لگتا یہاں پر بارز جو ہے تھوڑی کم ہوئی ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پانی جلدی سوک گیا ہو یہاں سے لیکن جو کلرز ہیں کراچی کے وزن کی بات کر رہا تھا میں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف کے روڈ پر درخت بہت زیادہ ہیں اور درختوں کا جو ہریالی ہے اور اوپر جو یہ گریش کراچی اس وقت ہوا ہے یہ منظر بڑا ہی دل کو خوش کر رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے سب کو دیکھ کر لوگ اپنے اپنے کاموں سے گھروں کو جا رہے ہیں کوئی کہاں جا رہا ہے ایک بات ضرور کروں گا کہ جتنے ہی موٹر سائیکل حضرات ہیں وہ ہیلمٹ ضرور پہ پینا کریں اور ایسے موسم میں خاص طور پر جب بارش ہو کیوں کہ پانی کی وجہ سے وہ خسلنے کا کافی خطرہ رہتا ہے تو ہیلمٹ ضرور پہنیں موسم کافی زبردست ہے اور یہ پانی بھی تھوڑی تھوڑی جگہ کھڑا ہے لیکن ایک مسئلہ جو کراچی اور سڑکوں پہ جو کھڑے ہیں یہ کھڑے جس دن بھر دیئے گئے شاید کراچی دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں سے شمار ہو لیکن میرا نہیں خیال یہ کھڑے کسی بھی طریقے سے بھرے جا سکتے ہیں کوئی گلی کوئی مین روڈ ایسا نہیں جہاں پر یہ کھڑے نہ ہو اس وقت مزارے قائد کے آپ کو مناظر دکھانے والے ہیں اور مزارے قائد کے آس پاس کے حال آپ دیکھی سکتے ہیں بابا اے قوم جنہوں نے یہ بطن ہمارے کو بنا کے دیا ان کے آس پاس کے مزار کے مناظر بھی ایسے ہیں کہ کراچی میں یہ پانی اور کھٹے جگہ جگہ پہ ہلکی بلکی بارش میں بھی مناظر یہاں سے کراچی کہ آپ کو اور زبردست دیکھتے ہیں جب ہریالی ہر طرف اور سامنے جو منظر اس وقت آپ کو اگر موبائل کی سکرین دکھا سکے یا نہ دکھائے لیکن آنکھوں سے جو میں اس وقت کلیفٹن کا آئیکون ٹاور دیکھ سکتا ہوں وہ آدھا بادلوں میں اس وقت چھپا ہوا ہے اور یہ مناظر جو آنکھوں سے جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں شاید ہی وہ کیمرے کی نظر آپ کو دکھا سکے جو محک جو خوشبو اس وقت تزاہ میں ہے وہ کیمرہ آپ تک نہیں لاسکتا پل پل ہم سدر کی طرف جاتے جا رہے ہیں اور پل پل ہندیرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس وقت مناظر اگر آپ کو ہمارے کیمرہ میں نظر آرہے ہوں تو کلکل ہندیرہ جو ہے سر پر آ گیا اور بندہ باندی بھی ہو رہی ہے ٹرافک جو ہے وہ بھی کافی زیادہ اس جگہ پر ہے تھوڑا سا ٹرافک وارڈنز مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے ورنہ یہاں پر اتنا رشنا ہو تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تو سبر سے تحمل سے کام لیں تو ٹرافک نہیں ہوگا اسلام علیم انکل مزا آ رہا ہے موسم کا موسم کا بہت مزا آ رہا ہے بہترین بہترین اللہ رحم کرے بس کیا کہیں گے دو مہینے ڈائی مہینے گرمی کے بعد اتنا اچھا موسم ہوا ہے کراچی والے خوش ہو گئے اللہ کی رحمت مرض گئی ہے اللہ نے کیا ہے اپنا اللہ کا فضل و کرم اب آگے بھی اللہ حفیت و شولت اللہ معاملہ کریں آمین آمین کراچی کے شہری اس وقت جو ہے اللہ کا شکر کر رہے ہیں جو اس وقت موسم ہوا ہے کافی لطف بھی اٹھا رہے ہیں اور کافی چہروں پہ جو ہے ان کے کلکلات ہے اور ایک خوشی نظر آ رہی ہے مین امپریس مارکیٹ مین امپریس مارکیٹ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور بلکل کلر جو ہے اس کا دل کے صاف ہو چکا ہے اور یہاں پر روڈ کی صورتحال تھوڑی سی خراب ہے یہاں امپریس مارکیٹ کے سامنے بھی تھوڑا سا پانی ہے اور کھڈے بھی ہیں بائیکر حضرات کو کافی مشکلات درپیش ہیں اور پھر بھی تقریباً ایک فٹ کا یہ پانی ہوگا لیکن لوگ یہاں سے پھر بھی نکل کر جا رہے ہیں ہلکی ہلکی جو بوندہ باندھی ہے وہ پھر شروع ہو گئی ہے موسم اور زبردست ہوتا جا رہا ہے ٹریفک جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو جیسے جیسے یہ بارش تیز ہوتی جائے گی ٹریفک جو ہے اس کا نظام یہاں پر خراب ہونے والا ہے اچھا یہاں پر جو ہیں تاجر حضرات بھی نظر آ رہے ہیں دکانوں سے باہر آ گئے ہیں اور لائٹ گئی بھی ہے یہاں پر ایک کراچی کا ایک اور بڑا مطلہ بارش تھوڑی سی ہوتی ہے اور ان کو بہانہ مل جاتا ہے الیکٹرک والوں کو وہ لائٹ فوراں بند کر دیتے ہیں پھر یہ شہری اپنا کاروبار کیسے کریں گے ٹریفک بارڈن بھی یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں لیکن لائٹ کا کچھ کرنا پڑے گا حل کیونکہ ذرا سی بارش اور لائٹ چلی جاتی ہے اور اگر جن علاقوں میں ہوتی ہے تو وہاں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں کرنٹ لگنے کے باقیات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لائٹ ہونا بھی یہاں پر کراچی والوں کے لیے پریشانی ہے نہ ہونا بھی پریشانی ہے بارش اس وقت تیز ہو گئی ہے اور لوگ شاپنگ بھر آئے تھے اور کافی یہاں پر جو سٹالز ہیں سموسے اور کچھوریوں کے ان پر بھی رش ہے اس وقت زینب مارکٹ سے ہم جا رہے تھے تو آپ کو یہاں کے مناظر بھی دکھا دیں لوگ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے اور فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور موسم اپر سے ایسا ہو تو شاپنگ میں جو ہے مزہ اس کا کافی دوبالا ہو جاتا ہے اور اس وقت بارش اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم بھیگنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم بھی اب ہمیں بھی اجازت دیجئے آپ لوگ بھی گھر جائیں محفوظ اور خیر خیریت سے اور کوشش کریں کہ اس اچھے موسم کو انجوائے کریں اپنے گھر والوں کے لیے بھی جاتے ہوئے راستے سے کچھ پکوڑے کچھوریاں سموسے لے جائیں اور اپنی خواتین سے گھر جا کے نافرمائش کریں باہر سے ہی لے جائیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا